السلام علیکم دس اس زارہ شفی امید کرتی ہوں اب تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو عام انتخابات میں اب صرف کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں بعد بوتنگ کا بقائدہ قاس ہو جائے گا اور یہ بوتنگ سب آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہے گی اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کے نتائج کافی زیادہ سرپرائزنگ ہونے والے ہیں یہ الیکشن پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بلکہ میں یوں کہوں گی کہ یہ پاکستان کے لیے میک اور بریک الیکشن ہے تو اپنے گھروں سے آپ ضرور باہر نکلیں اور چیز بھی سیاسی جماعت کو یا سیاسی لیڈر کو آپ پسند کرتے ہیں اسے اپنا ووٹ کاس کریں ووٹ کو بلکل بھی ضائع نہ کرے گی آپ کا ایک قومی فریضہ بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے کہ آپ اپنی پسند کا لیڈر چنیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا اور پڑی تعداد میں آپ نے ووٹ بھی کاس کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس یہی ایک طریقہ ہے کہ پور ام رہ کے اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو یا کس پولیٹیکل لیڈر کو پسند کرتے ہیں اور انہیں اختدار میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کافی انسرٹینیٹی تھی کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید الیکشنز اب بھی نہیں ہوں گے لیکن برحال اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور چند ہی گھنٹ و بعد اب ووٹنگ بھی شروع ہو جائے گی تمام طرح سیاسی پارٹیں اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں اور اس میں بھی کوئی دورہ نہیں ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ الیکشن کیمپین سے محروم رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر انہوں نے مہا سمحالا ہوا تھا اور بھرپور انداز میں انہوں نے وہاں پر اپنی کیمپین بھی چلائی ہے ہاں گراؤن پر وہ اس طرح سے جلسے ریلیاں یا کارڈر میٹنگز نہیں کر پائے ہیں اور سب سے بڑا ڈراؤ بیک ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بلے کے انتخابی نشان سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کے جو کیانڈی دیٹس ہیں اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کانٹیس کر رہے ہیں اوبرال پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے دو سو سے پیل چھے آلیس امیدوار ہیں جو کہ اس وقت الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ تعداد تمام طرح سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ ہے اگر اوبرال ہم بات کریں تو اس وقت پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آ رہی ہے اور ماضی میں ہم نے دکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے کراچی سے بڑی تعداد میں سیٹس نکالے میں کامیاب ہوتی ہے انٹیرین سندھ کو ان کا گڑ بھی سمجھا جاتا ہے جبکہ ایمکیم پاکستان کی جانب سے بھی جی ریے سے اور این پی سے آلائنس کیا گیا ہے اور ایمکیم نے این پی کے حق میں رسبرداری بھی کی ہے کچھ حلقوں میں اور اسی وجہ سے یہ کیا گیا ہے تاکہ پیپی کو تف ٹائم دیا جا سکے لیکن یہاں پر ہم جماعت اسلامی اور ٹیل پی کے ووڈ بینک کو بھی اگنو نہیں کر سکتے ہیں پھر جو ازاد امیدوار ہیں وہ بھی ایک بڑا سرپرائز جنویٹ کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی 2018 سے کراچی سے بڑی سیٹس نکالی تھی اور اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کراچی اور پنجاب سے میکسیمم سیٹس کوئی بھی جماعت اگر نکالے تو اس بات کا تائین ہو جاتا ہے کہ کیا وہ اس پوزیشن میں آگئی ہے کہ اپنی حکومت بنا سکے اور ہیوچپلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو جماعت کراچی اور خاص کر پنجاب سے سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں مارکس میں بھی پھر انہی کی حکومت زیادہ تر بنتی ہے پنجاب کی ہم بات کریں تو پیپس پارٹی نے پنجاب میں بھی اپنی نظرے جمالی ہیں اور اگر یہاں سے وہ سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دو ہزار دو کے بعد یہ موقع ہوگا کہ پاکستان پیپس پارٹی پنجاب سے سیٹس نکالنے میں کامیاب ہوگی اور نون لیگ کو اٹاف ٹائم دینے کے لیے انہوں نے کافی وہاں پر جلسے بھی کی ہیں براول پھٹو زرڈالی نے خود بھی وزٹ کیا تھا لہور کا اور پنجاب کی مختلف علاقوں کا پھر پنجاب میں کئی کانٹے دار مقابلے ایکسپیکٹڈ ہیں اور بڑے مقابلے ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی نون لیگ کے امیدواروں کے مددے مقابل ہیں اور بھلے کا نشان نہیں ہے ان کے پاس لیکن اس کے باوجود بھی جو سرویز سامنے آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ بی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی نون لیگ کو تاف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن کچھ حلقوں میں نون لیگ بہت زیادہ تگریب پوزیشن میں ہیں تو وہاں پر کوئی اپسٹ ہو سکتے ہیں پھر دیفنیٹ لیجی پنڈی اسلام آباد میں شیخ رشیر صاحب کا حلقہ ہے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بی ٹی آئی نے ان کی حمایت کی تھی وہ یہاں سے جید گئے تھے لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے تو یہاں پر بھی ایک بڑا اپسٹ دیکھنے میں آ سکتا ہے انٹرسٹنگلی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ایک حلقے میں تیر ماف کیجئے کر شیر کو ووٹ نہیں دے پائیں گی بلکہ انہیں اکاب کو یعنی آن چودری صاحب کو ووٹ دینا ہوگا یہاں پر ان کا آئی پی پی کے ساتھ آلائنس بھی دیکھنے میں آ رہا ہے پھر جہنگیر ترین صاحب کا جو مقابلہ ہوگا وہ بھی کافی زیادہ تگڑا تصور کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے جو تین حلقے ہیں وہاں پر بھی بڑے مقابلے ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے سیمیلرڈی کے پی کے کی میں بات کروں تو ملانا فرزو رحمان اور امین گنڈاپور کے خلاف بھی بڑا مقابلہ ہے پر بیس خچک کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے تگڑے امیدوار میدان میں ہیں تو یہ ٹف مقابلے تصور کیا جا رہے ہیں بلوجستان کی بات کریں تو وہاں پر اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ اپسٹ ہوگا اور پاکستان پیپلز بارٹی کافی فوکسٹ ہے بلوجستان میں اور شاید وہاں پر وہ اپنی حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں کیونکہ ابھی تک کے لیے تو ایک سرپرائز ہی لگ رہا ہے تو ایس ایس ایٹ کے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ کسن کے ریزرٹس آنے والے ہیں اور یہ سبھی کے لیے سرپرائز ہوں گے اور ایس ایو نو کے بڑی تعداد میں ہی ازاد امیدوار کانٹس کر رہی ہیں الیکشن میں تو غالباً وہاں سے بھی ایک بڑا سرپرائز آ سکتا ہے لیکن ایسی حصہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دہشت کردی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں آج پشین میں اور خیلہ سیف اللہ میں بھی نماکی ہوئے ہیں قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا ہے اور امیدواران کے جو سیاسی دفتر ہیں انہیں تارگٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیا جائیں گے جو حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر نہ صرف پولیس بلکہ فوج کو بھی تائنات کیا جائے گا تاکہ ناغہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی ریسپونس بھی دیا جا سکے اور بائی دب امران خان صاحب کی جانب سے بھی جیسے اپنا ووٹ کاس کر دیا گیا ہے انہوں نے اپنا حق کے آئید ہی استعمال کرتے ہوئے اپنا ووٹ بھی کاس کیا ہے جبکہ انہوں نے اپنے ووٹس سپورٹس کا بھی یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ نکلیں اور ووٹ کاس کریں اب پی ٹی آئی کے ہی کچھ حلقے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں خششہ ہے کہ ہارسپیڈنگ ہوگی یا ان کے جو ووٹس ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو سمپل سی بات ہے کہ آپ نکلیں بڑی تعداد میں اور کم از کم اس سے یہ تو ایڈریس ہوگا کہ آپ نکلے تھے آپ کا جو ووٹنگ کا ریشو ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو آپ اس بات کو استیبلش کر سکیں گے کہ آپ نکلے تھے تو میری آپ سب سے ہی درخواست ہے کہ آپ جس بھی پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جس بھی پولٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے جس بھی سیاسی ریڈر کو آپ اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنے گھروں سے ضرور نکلیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں کیونکہ یاد دکھے گا یہ موقع پھر آپ کو پانچ سال بعد ملے گا اس سے پہلے نہیں ملے گا میں دعا کو بھی ہوں کہ پاکستان میں کل ہونے والے انتخابات کا عرقات پور اہم طریقے سے ہو اور کوئی بھی ناکش قبار واقعہ پیش نہیں آئے کافی سرویز بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں کچھ ملکی سرویز ہیں کچھ غیر ملکی سرویز ہیں کہیں پر پاکستان تحریک انصاف سبقت لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کہیں پر نون لی کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ سرویز جلسے ریلیا اس بات کا بلکل بھی فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں کہ یہی پارٹیز جیتیں گی یا حکومت میں آئیں گی اصل کام آپ کے ووٹس کریں گے جو کہ بالٹ باکس کے اندر ہوں گے اور جب ان کی گنتی پوری ہوگی تب ہی معلوم ہو سکے گا کہ کون سی پارٹی پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی حکومت بنائے تو اگر میری آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جس بھی پولٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے نکلیں اور اپنا ووٹکاسٹ کریں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دون فرگیٹ تو لائک اور سبسکرائب میرے چینل ویڈیو کو شیئر اور لائک آپ نے لازمی کرنا ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات